دشم برکی آج کی اس ویڈیو گکشہ میں آپ سبھی شاتر شاتراؤں کا بہت بہت شواغت ہے شکر بھاتم پیارے بچوں ہم شبھی دیکھ رہے ہیں پھر ریلیجم کے بارے میں اور پھر ریلیجم کے بارے میں کیسے بھارت میں یہ لاغو کیا گیا ہے اور کیسے یہ چیلنگ میں ہے اس کے انترگرد پشلی ویڈیو میں آپ کو دیسنٹرلائیزیشن کے بارے میں بتایا گیا اسی دیسنٹرلائیزیشن کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کیسے اس دیسنٹرلائیزیشن کے مادہم سے پھر ریلیجم کو اور سرسکت انڈیا میں بنایا گیا اس کے بارے میں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیسا کی آپ کو بتایا گیا کہ انیس شعبانبے میں سنبیدھان میں شنسودھن ہوا اور شنسودھن ہونے کے بعد دیسنٹرلائیزیشن کی پھرکریہ کو پورے دیش کے لیے تری ٹائر سسٹم کے روپ میں لاغو کر دیا گیا انیس شعبانبے میں جو سنبیدھان میں شنسودھن ہوا دیسنٹرلائیزیشن کے لیے ویکنڈری کرن کے لیے اس کے انترگت جو پراؤدھان تھی وہاں پراؤدھان کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے انیس شعبانبے کے سنبیدھان شنسودھن میں یہ آوشت بنا دیا گیا کہ ریگولر روپ شی لوکل سیلک گورنمنٹ کا چناب ہو یہ چناب سرکار کے دوارہ نیمی طریقے سے کروائی جائے دوسرا پراؤدھان اس کا تھا کہ لوکل سیلک گورنمنٹ میں جتنی سیٹی ہیں اس میں سے محلاؤں کے لیے ایسیز یعنی ہڈجنوں کے لیے اور ایسٹیز یعنی آدیباشیوں کے لیے سیٹ کو سرکشی کر دیا گیا اس سے پہلے کیول سینٹر میں الیکشن کمیشن ہوا کرتی تھی لیکن ڈیسنٹرلائزیشن کے لیے ہر ایسٹیٹ میں ایسٹیٹ الیکشن کمیشن کیا ساپنا کی گئی تاکہ وہ لوکل سیلک گورنمنٹ سے سمبندیت الیکشن کی پرکیاؤں کو پورا کر سکے چوتھا اس کا پراؤدھان تھا کہ جتنی بھی لوکل سیلک گورنمنٹ میں سیٹس ہیں اس کا ون تھرڈ مہلاؤں کے لیے آرکشت کر دیا گیا مہلاؤں کو دے دیا گیا یعنی اس میں ایک تہائی صدہ سے مہلاؤں کا ہونا عوشک ہے پانچمہ پراؤدھان نے یہاں رکھا گیا کہ یہ سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے اپنا کچھ پاور اور ریبینیو سے سمبندیت ماملے لوکل سیلک گورنمنٹ کو دیں گے تاکہ یہ لوکل سیلک گورنمنٹ بڈیز انڈیپینڈنٹ روپشے ورکر شکے اس طرح یہ پانچ پراؤدھان انہیں شو باندھے یعنی ون نائن نائن ٹو میں جو سمبیدھان کا سنسودن ہوا دیسٹلائیزن کے تحت اس کے اندر یہ پراؤدھان رکھے گئے لوکل سیلک گورنمنٹ ایک ایسی سرکار ہوتی ہے جو گرامین اسطر پر اور شہری اسطر پر گرامین سمشیاؤں اور شہری سمشیاؤں کی نیدان کے لیے بنائی گئی گرامین اسطر پر یا تین اسطروں میں باٹا گیا ویلیج لیویل پر بلوک لیویل پر اور ڈسٹک لیویل پر ویلیج لیویل پر کام کرنے والی اسطحانی سوشاسن کو گرام پنچائت کا نام دیا گیا جس کا پردھان موکھیا سرپنچ یا گرام پردھان ہوتا ہے جس کے مادھیام سے بھیلے سے سمبندھی سمشیاؤں کا نشبادن کیا جاتا ہے بلوک اسطر پر پنچائت سمیتی ہوتی ہے جس کا پردھان پرمک ہوتا ہے اور وہ بلوک لیویل سے سمبندھی سمشیاؤں کا گرامین اسطر پر نشبادن کرتا ہے ایسے ہی دکھرنس پر ڈسٹک لیویل پر ایسے ہی سہری چھتروں میں شہر کی آوادی کی آدھار پر اس کے تین پرکار بنائے گئے نوٹی فائیڈ ایریا، مینشپیلٹی اور مینشپل کارپوریشن مینشپیلٹی میں جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پریسیڈنٹ ہوتا ہے چیئرمین ہوتا ہے اور اس کے لیے کاؤنسلر چنے جاتے ہیں جس کی مدد سے پریسیڈنٹ یا چیئرمین ہوتا ہے جو برے شہر ہوتے ہیں جن کی آوادی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر مینشپل کارپوریشن بر کرتا ہے جس کا پردھان میر یا مہا پاور ہوتا ہے اور وہاں اپنے سہر سے سمبندیت ہر ایک پرکار کی اسثانیے جو سمسیائیں ہوتی ہے اس کا وہاں نپٹارہ کرتا ہے اس طرح سے یہ اسثانیے سو سانسن یعنی تری ٹائر گوہرمنٹ جس کو پنچائتی راج کے نام سے جانا گیا یا انیس سو باندوے کے سمبیدھان سنسوزن کی مہتوکون دین ہے جو فردلیزم کی دشاہ میں ایک مہتوکون کرم ہے اس طرح فردلیزم چیپٹر ٹو جو ڈیموکرائٹک پولیٹکس کا تھا ختم ہوتا ہے دیسینٹرلائیزیشن کے ماتھیم سے اور اس طرح بھارت میں کیسے دیسینٹرلائیزیشن ہے یا دیسینٹرلائیزیشن کے دوارہ کیسے بھارت میں فردلیزم کو شرشت کیا گیا آپ کو جانکاری دی گئی پھر اگلی ویڈیو میں ہم لوگ ایکونومکس کے ساتھ ملیں گے بہت بہت دھندگا